بات ہو چار دیواری کے اندر کھیلے جانے والے کھیل کی تو شاید سنوکر سے زیادہ دلچسپ اور ستھرا کھیل کوئی نہ ہو سبز گھاس کی جگہ میز کے سبز کپڑے پر کھیلا جانے والے یہ کھیل زیادہ تر دو لوگ انفرادی حیثیت میں کھیلتے ہیں میز پر پڑی ہوتی ہیں بائیس تھوس گیندیں اور کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں ایک ایک چھڑی جس کے مطلب سے گیندوں کو میز پر بنے چھ سراخوں کی جانب دھکیلا جاتا ہے اسے کیرم کی ایک خوشنوما شکل کہا جا سکتا ہے آج کے دور میں عام لوگوں میں مقبول ہوتا یہ کھیل کبھی اشرافیا یعنی امیر لوگوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا اور اس کی وجہ تھی اس کے لوازمات ٹیبل سے لے کر لوازمات تک سب درامت ہوتے تھے وہ بھی انگلستان جیسے مہنگے ملک سے ٹیبل آپ کو چاہیے کھیلنے کی ٹیبل اٹسیلف مہنگا ہے اس میں اسوسیشن کا بڑا کانٹریبیوشن رہا ہے تو اچھے پلیئرز کو اور یہ ارڈنری پول ٹیبل جو گلی گوچے پہ اس پہ یہ گیم نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کے جو میڈل کلاس کے بچے ہیں یا لور انکم کے بچے ہیں ان کو یہ اپیچونیٹی نہیں ملتی کھیلنے کے لیے یہ بریچ مہنگ گیم تھا الیٹسٹ کلبوں میں تھا اب یہ اسوسیشن پچھلے دس بارہ سالوں میں ٹیبلز فیصلہ باد میں اکیڈمی فرم گوا اسناباد میں سپورٹس بورٹ کے ادھر ٹیبل لگائیں تو لوگوں کو آپ کے پلیئرز نکلنے لگیں سنوکر کا شوق رکھنے والا ہر شخص نہ اس میز کو خریدنے کی حیثیت رکھتا تھا نہ ہی سنوکر کلب والے اتنی ٹیبلز درامت کرتے تھے جو ٹیبلیں کچھ شوقین افراد یا سنوکر کلبز نے درامت بھی کی وہ چین سے آئیں جو انگلستان کے مقابلے میں کافی سستی تھی یہ ٹیبل مہنگی ہوتی ہے کافی مہنگی ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے جو ایسی بھی کلبز ہیں جو بیچارے جو افورڈ بھی کر سکتے اور گلی کچھوں میں محلوں میں انہوں نے اور کئی لوگوں نے تو روڈ پہ بھی لگا دیا اگر آپ اس کورنگی سائٹ پہ جائیں آپ تو کئی لوگوں نے ایک اور پول ٹیبلز ہیں جو ہمارے یہاں بنتی ہیں لوکل بنتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو کم کم کھرچے پہ کم پیسوں میں بنتی ہیں جو ہمارے مینوفیکچر ان کے لیے بناتے ہیں لیکن داد دیجئے ان پاکستانی کاریگروں کو جنہوں نے محارت فن سے مقامی سطح پر اس ٹیبل کی تیاری ممکن بنائی اور زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں تیار ہونے والی سنوگل ٹیبل کا میار بینلہ قومی سطح پر تیار کی جانی والی ٹیبل سے کم نہیں درامت کی گئی ایک سنوگل ٹیبل بیس لاکھ روپے تک میں پڑ جاتی ہے جبکہ مقامی سطح پر تیار کی جانی والی بہترین ٹیبل ترس ساڑھے تین لاکھ روپے میں تیار ہو جاتی بارز جب مقاتے ہیں تو وہ ٹیبلیں جو ہے پانچ لاکھ آٹھ لاکھ ایمنٹ کے سٹار کی ٹیبل سترہ لاکھ روپے کی پاکستان میں پڑتی ہے تو سترہ لاکھ کی ٹیبل تو نہیں افورڈ کر سکتا یہاں لوگ لیے ٹیبل جو بناتے ہیں جو لوگ سلیٹ بھی بنا لیتے ہیں اچھی ٹیبل جو ہے تین ساڑھے تین لاکھ روپے میں پاکستان کے انزر سنوکر ٹیبل کی مقامی سطح پر تیاری سے ملک میں سنوکر کلوبز میں اضافہ ہوا اور اس کھیل کو فروغ ملنا شروع ہوا یہاں تک کہ یہ کھیل اس قدر عام ہو گیا کہ صرف کلوبز میں ہی نہیں بلکہ گلی کوچوں میں بھی کھیلا جانے لگا جس بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں کرکٹ سے زیادہ سنوکر کھیلا جاتا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سنوکر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے ہمارے یہاں ایونٹس ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ کھلاڑیوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے ہمارے جیسے بڑے لوگ ہیں اس کے علاوہ یہاں سپورٹس کی لنک سے دیکھا جائے تو آج کل یہ انڈور آئٹم میں بھی شمار ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ اسے دیکھنا چاہے تو فارماوسیس میں گھروں میں اسے اسے اس طرح سے لیا جا رہا ہے جیسے بچے ہمارے باہر نہ جائے گھر میں اس کو انڈور گیم کی طرح استعمال کرے تو اس وجہ اس کا چارم کراچی میں کافی بڑھا ہے یہاں تک کہ کرکٹ کے کھلاڑی بھی اپنے فارغ وقت میں سنوکر ہی کھیلتے ہیں کرکٹ سے زیادہ سنوکر کھیلا جاتا ہے پاکستان میں جتنے ہی بھی کرکٹ کے کھلاڑی ہیں وہ سب سنوکر کھیلتے ہیں یا سنوکر ان کی گھروں میں موجود ہے خوبصورت پائے بھاری بھرکم جسہ اور جسم پر سبز لیباس سجائے رکھنے والی اس میز کے پیچھے بہت سے کاریگروں کی مہارت مشینوں کی ریاضت اور اسے بنوانے والے کا سرمایہ لگا ہوتا ہے اس لیے یہ کھیل دیگر کھیلوں کے مقابلے میں مہنگا سمجھا جاتا ہے یہ تو پاکستان اور پاکستان سے باہر سنوکر کی میزیں مختلف سائز میں دستیاب ہوتی ہیں لیکن ہر جگہ اس کی بناوٹ مستطیل شکل میں ہی ہوتی ہے عام طور پر میز کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دوگنی ہوتی شوق کی حد تک تو سنوکر کو کسی بھی سائز کی میز پر کھیلا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی ٹونومٹ کے لیے ورلڈ پروفیشنل بلیرڈ اینڈ سنوکر اسوسییشن نے میز کے سائز کا ایک خاص میار مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق بڑی میز کی لمبائی زیادہ سے زیادہ بارہ فٹ اور چوڑائی چھے فٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ چھوٹی میز دس بائے پانچ فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے میز میں بنے چھے سوراغ بھی اسی میار کا حصہ ہے یعنی ان چھے سوراغوں کا سائز بھی بین اقوامی میار کے مطابق ہونا چاہیے نہ میلی میٹر کم اور نہ ہی زیادہ اس سنوکر ٹیبل کی تیاری میں بنیادی طور پر لکڑی، ماربل، کپڑا، ربر اور چمڑا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی چھوٹی چیزیں اور بھی استعمال ہوتی ہیں جو مختلف مراحل میں استعمال ہوتی ہیں اس سنوکر ٹیبل کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام مناسب لکڑی کا ہونا ہوتا ہے لکڑی کو ناب تول کر کٹائی والی مشین پر رکھا جاتا ہے جس میں لگا تیز بلیڈ اسے مناسب پیمائش میں کار دیتا ہے بس یہی سے ٹیبل کی تیاری کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے لکڑی کے حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد اسے رندے یعنی گسائی کے مقصوص اوزار سے گھس کر بلکل سیدھا کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے بزید رگڑ کر خردرے پن کو مکمل طور پر ختم کیا جاتا ہے لیکن ٹیبل یا میز کی تیاری کا کام اتنا آسان نہیں کہ صرف لکڑیوں کو سیدھا کار کر انہیں چکنا کر کے ٹیبل تیار کر لی جائے یہ بھی اس کا بارڈر کا ناب تیر ہے سائس اپنے انچ میں بارڈر ایل ٹائپ کٹے گئی ہے اب اس کی پوزیشن منا رہے ہیں کٹ کٹنگ کی پورا دوسری سیٹھ سے کٹنگ ہوگی اس کی تو یہ ایل ٹائپ نمونی کا بن جائے گا یہ کٹ کے پیس نکل جائے گا یہ بھی آپ نے پیلے گا چورس پیس تا بھول جیسے بعد میں اس کی کٹنگ کر کے یہ ایل نمونے گا اس کا یہ پیس نکل گیا بھی یہ ایل ٹائپ بن گیا پوری یہ ساف ہوگا ساف ہونے کے بعد یہ آپ اس پر ڈیزائن لگے گا گولے کا ڈیزائن لگنے کے بعد فیدر بیکس ایٹم یہ آپ اس کی پرتل کی ایک پٹی لگتی ہے سلائٹ یہ گولہ لگتا ہے اس کے بعد اندر اس کے سلائٹ آتی ہے سنوکر ٹیبل کی اندرونی کناروں پر ربر کی دیوار ہوتی ہے جہاں گین ٹکرا کر ایک تو خراب ہونے سے بچتی ہے دوسرا شارٹ لگنے کے دوران جو طاقت صرف ہوتی ہے وہ ربر سے ٹکرا کر فوری طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس طاقت کو کھیل میں استعمال کیا جاتا ہے ان پھٹیوں کے کونوں پر ربر لگانے کے لیے ہر حصے کو احتیاط سے نہ پا جاتا ہے اور پھر اس پر سلوشن کی مدد سے چسپا کر دیا جاتا ہے یہ لگ گیا ہے یہ اس کے بعد ادھر ادھر نکلے ہوئے ربر کے فالتو حصوں کو کٹ دیا جاتا ہے اور ریگمال سے گھس کر چکنا کر دیا جاتا ہے لکڑی کی نووے کی زاویے میں کٹائی کے بعد اسے گرینڈر کی مدد سے مزید چکنا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ سے ریگمال کے سریعے اس کی گھسائی کی جاتی ہے مزید نفاست حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد اسے لاپی کیلئے بھی دیا جاتا ہے تاکہ لکڑی میں موجود قدرتی چھوٹے موٹے سراخوں کو بھر دیا جائے یہی وہ مرحلہ ہے جب فریم کے اس کام کے دوران کپڑے کی انٹری ہوتی ہے کیونکہ ٹیبل کے اس میدان کا کپڑا میدان کی تیاری کے دوران لگتا ہے لیکن ربر پر کپڑا پہلے ہی چڑھانا ہوتا ہے تاکہ فریم مکمل ہو جائے ٹیبل کے فریم کی تیاری سب سے عام مرحلہ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ٹیبل خوبصورتی اور فنکاری کا نمونہ ہوتی ہے اس لئے مشینوں کے ذریعے لکڑیوں کی کٹائی خوبصورت ڈیزائن میں کی جاتا ہے ساتھ ہی لکڑیوں میں چھوٹے بڑے سراخ بھی کی جاتے ہیں ان میں وہ چھے سراخ بھی ہوتے ہیں جو سنگر ٹیبل کے کونوں میں گیندے پھینکنے کیلئے بنایا جاتے ہیں جبکہ لکڑی میں بنایا جانے والے کئی دوسرے سراخوں کا مقصد مقصود ٹکڑوں کو آپس میں چوڑنا ہوتا ہے لکڑی کی جوڑائی اور پھر گسائی مکمل ہونے کے بعد اس پر رنگائی کا عمل شروع ہوتا ہے لکڑی پر گلو چوک اور رنگ ملا کر یہ رنگائی کی جاتی ہے یہ اس کے کھٹے بھرنے کے لیے اس کے لیے فلنگ کی جاتی ہے فلنگ سکھے گی سکھنے کے بعد چیز کے رگڑائی ہوگی ہے رنگ سکھنے کے بعد اس کی ایک مرتبہ پھر خوب گسائی کی جاتی ہے تاکہ رنگ میں چمک پیدا ہو سنوکر ٹیبل میں ایک اور بہت ہی متاثر کن چیز ہوتی ہے اور وہ ہے اس کے خوبصورت پائے انہیں بنانے والے ماہر فنکاروں کی کاریگری بھی دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں انہیں خوبصورت شکل میں ڈھالنا بھی پاکستانی کاریگریوں کی کاریگری کا موبولتا ثبوت ہے پائے بنانے کے لیے چوڑی لکڑیوں کو پہلے چوکور شکل میں کٹا جاتا ہے اور پھر مشینوں کی تیزی اور کاریگروں کی مہارت انہیں خوبصورت ڈیزائن سے مزین کر دیتی ہے اس نوکر ٹیبل کے پائے خاصے چوڑے اور موٹے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھاری ٹیبل کو سہار سکے اور کھیل کے دوران ٹیبل میں ذرہ برابر بھی جمبش پیدا نہ پائے کی خوبصورتی سادہ لکڑی پر صرف ڈیزائن بنا دینے تک یہ محدود نہیں ہوتی بلکہ ڈیزائن بننے کے بعد اسے چکنا کرنے اور لکڑی میں موجود چھوٹے موٹے سراخوں کو بھرنے کے لیے اس پر ایک بار پھر فیلنگ کی جاتا ہے اس کے بعد رنگ کرنے والے کاریگر اپنے فن کی چمک اور محنت کی دھمک اس میں منتقل کر دیتے ہیں یوں اس نوکر ٹیبل کا بھاری بھرکم چوڑا اور خوبصورت پایا تیار ہو جاتا ہے اس نوکر میں استعمال ہونے والی گیندیں مخصوص مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں جو پلاسٹیک گلاس فائبر اور دیگر کے میں اجزاء کو ملا کر تیار کی جاتی ہیں گیند کا قطر سوہ دو انچ اور وزن تقریباً ایک سو پچیس گرام ہوتا ہے یہ گیندیں پاکستان میں مقامی سطح پر بھی تیار کی جاتی ہیں اور درامت اس کے علاوہ اس نوکر میں استعمال ہونے والی چھڑی جسے کیوں کہا جاتا ہے بڑی مہارت سے تیار کی جاتی ہے ایک اچھی کیو سٹک کا بھی کھیل میں اہم رول ہوتا ہے اس لیے اس کی تیاری بھی اعتمام سے کی جاتی ہے جو پاکستان میں سیالکوڑ میں تیار ہوتی ہے کیو سٹک کی عوصت لمبائی ستہ ان سے انسٹھ انچ ہوتی ہے جبکہ چھڑی کا کل وزن چھے سو گرام ہوتا ہے اس نوکر کھیل میں استعمال ہونے والی ٹیبل، سٹک اور گیندوں کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جو کھیل میں اہم کردار آدھا کرتی ہے اور وہ ہے یہ چوکور سی چیز چاک چاک سٹک کے سرے کو خوش کرکتی ہے اور شارٹ لگانے کے دوران گیند سٹک کے سرے سے فسلنے سے بچی رہتی ہے کھلاڑی کو ٹھیک نشانہ لگانے میں مدد ملتی ہے آخری مرحلہ آتا ہے فٹنگ کا ہر حصے کو سراخوں اور کٹنگ کے ذریعے بنائے گئے مخصوص فریم میں فٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے نٹ بولڈ کے ذریعے قس دیا جاتا ہے اس نوکر ٹیبل کا دھانچہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس ٹیبل کے سب سے مخصوص حصے کی تیاری شروع ہوتی ہے سنگے مرمر اس کا لازمی حصہ ہے سنگے مرمر کی سلیبوں کو رکھ کر اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے یہ سنوکر ٹیبل کا سب سے اہم کام ہے کیونکہ ذرہ برابر بھی یعنی ایک میلی میٹر بھی ٹیبل کسی ایک جانب جھکی تو کھیل کے میار پر فرق پڑتا ہے لیول میں لانے کے بعد سٹرو کے ذریعے لکڑی میں اسے قس دیا جاتا ہے سلیب لگانے کے بعد ان پر فیلنگ کی جاتی ہے اس کے بعد گسائی اور پھر دھلائی تاکہ اس کا کھردرہ پن ختم ہو جائے اب اس پر سبز کپڑا تان کر اسے سٹیپل کر دیا جاتا ہے کنارے یعنی بورڈرز جو کہ پہلے ہی تیار کر کر رکھ دیے گئے تھے نٹ بورڈز کے ذریعے جوڑ دیے جاتے ہیں کونوں پر بنے سراخوں میں گین کو نیچے گرنے سے بچانے کیلئے جالی سے بنی پاکٹس لگا دی جاتی ہے جبکہ اس کے اوپری حصے یعنی ٹیبل پر چمڑے کی سلائے کر دی جاتی ہے جس سے نہ صرف ٹیبل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ گین ٹکرا کر سیدھے پاکٹ کی جانب جاتی ہے اس کے علاوہ گین خراب ہونے سے بھی بچی رہتی پاکستان میں سنوکر ٹیبل کی تیاری نے نہ صرف اس کھیل کو گلی کوچوں میں پہنچا دیا بلکہ سنوکر کے کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ بھی اُبھر کر سامنے آیا سنوکر کے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے محمد یوسف بھی انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس کھیل میں کئی بینل اقوامی ٹورنمیٹ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا محمد یوسف بھی سنوکر ٹیبل کی تیاری میں پاکستانی کاریگروں کی مہارت کے موترف ہیں اور مقامی سطح پر ٹیبل کی تیاری کو اس کھیل کے فروغ کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اس ٹیبل کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شینڈر ٹیبل ہے اور یہ ہم پورٹ کرتے ہیں چائنہ سے منگاتے ہیں ہم لیکن ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ ایسے کاریگر ہیں جو ایسی ٹیبلیں بناتے ہیں اور جب اپنے ملک میں ایسی ٹیبلیں بن رہی ہوں تو آپ سوچ لیجئے کہ کھلاڑی بھی وہاں پہ کتنے ہوں گے اور سنوکر کے کھلاڑیوں کے لیے سنوکر کے لیے بہت زیادہ ایڈوانٹ اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بڑا کام ہے جو اس کو بڑانے میں اس کو آگے لے جانے میں دیکھیں نا وہ بناتے ہیں کھلاڑی لوگ یا جو سائبان کلپ کھولتے ہیں وہ ہی لیتے ہیں اس کو تو یہ مینوفیچرر کو ایک طریقے سے یہ کریٹ جاتا ہے کہ اس نے ہمیں بلکل ویسے ہی جیسے چائنا میں بنتی ہیں یا انگلینڈ میں بنتی ہیں وہی چیز ہمیں بنا کے وہ دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ کیجئے کہ اگر ہم انٹرنیشنل سرکٹ میں بھی جا کے کھیلیں تو ہمیں اتنی دکھت نہیں ہوگی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کلپز کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس کھیل کو فروغ دیا اور ہر سال پاکستان میں سنوکر کا کوئی نو کوئی بڑا ٹونامٹ بھی ضرور ہوتا ہے سبب سے آتے ہیں یا نیچے کے لیول سے آتے ہیں تو ان کے پاس جیم بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے ایک رو ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے گھرون کرنا ہے جس کو آپ نے نکالنا ہے باہر تو اس کے لیے کوچنگ بہت ضروری ہے یہ باہر بھی ہم نے کروائی ہے اور ابھی ریسنٹ ہی ہم نے پاکستان میں دو کوچنگ کیم کی ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل کوچ ایران سے آیا تھا سویل بھائیری اس نے دو کوچنگ سیشن کی ہیں اور ما شاءاللہ اس کوچنگ سیشن کا نتیجہ ہی نہیں کہا کہ ہمیں ورلڈ اٹین کا ورلڈ چیمپین ملے شروع سے ہی اس کو اگر گائنس مل جائے ایک پلیئر نے دو تین سال سے گیم شروع کی ہے اس کو کوئی اچھا کوچ نہیں ہے اس کے پاس میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو متعلقہ علاقے ہیں جساں لاہور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا جس طرح وہاں پہ اچھے پلیئر ہیں ایک سینئر پلیئر ہیں تو باقی جونئر کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وہاں پہ سینئر پلیئر ہیں ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں بھئی ہمیں گیم کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت بتائیں پاکستان میں اس نوکر کے ٹیلنٹ اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سندھ کپ کھیلنے کے لیے ہر سال تقریباً چار سو کھلاڑی خود کو ریجسٹر کرواتے ہیں پنجاب میں پروینشل کپ وہاں ساڑھے چار سو لڑکوں نے پارٹسپیٹ کی ہے ان چار ساڑھے چار سو میں سے جو کریم نکلتی ہے آٹ کی یا دس کی وہ پھر پروموٹ ہو کے آتی ہے نیشنلز کے لیے ہر صوبے سے سمیلرلی سندھ میں بھی پروینشل کپ ہوتا ہے پروینشل کپ کے بعد جو کالیفائرز ہوتے ہیں پاکستان میں یوں تو سرکاری سرپرستی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پاکستان بلیرڈ این سنوکر اسوسییشن کسی حد تک سنوکر کو فروغ دینے میں کردار ادا کر رہی ہے اس کو گارنر کرنا اس کو سکھانا اس کو آپوچنیٹی دینا ٹیمپرمنٹ بیل کرنا ہی ہمارا کام یہی ہے ہمارا کام کسی کو سکھانا نہیں ہے کہ تم سنوکر سیکھو اس میں ٹیلنٹ ہوگا اس کو شوق ہونا جائے ان دن ہم آپوچنیٹی پروائیڈ کرتے کہ وہ اپنے سکل کو خون کرے بہتر کرے اس کا رزرٹ یہ کہ پتلے سال اگر آپ دیکھیں تو ہماری اسوسییشن بلکہ ہمارے پلیئروں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے اور گیارہ میڈلز نہیں ہے پتلے سال میں سنوکر اسوسییشن نے انٹرنیشنل لیول پہ جس میں تین گولڈز ہیں اور دو سلور ہیں باکہ برونز ہیں تو اٹس او بگ اچیومنٹ اس وقت کا انڈر ایٹین ورلڈ چیمپین پاکستان سے نسیم اختر جس نے لاسٹی آر چائنا میں ورلڈ انڈر ایٹین چیمپینشپ جیتی ہے سنوکر پاکستان میں نا صرف تیزی سے مقبول ہو رہا ہے بلکہ نیا ٹیلنٹ بھی تیزی سے اُبھر کر سامنے آ رہا ہے جس وقت اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر اوورال تین ہزار یا چار ہزار سنوکر پارلرز ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے اتنے پلیئرز بھی آ رہا ہے پلیئرز تو اپچنیٹی سے نکلتے ہیں جتنا آپ اپچنیٹی پروائیڈ کریں گے اتنے پلیئرز نکلتے رہیں گے اور پاپلر ہوتا ہے کوئی سپورٹ تو آٹومیٹکلی ڈراؤ کرتا ہے لوہا احمد بلال بھی انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دو ہزار سولہ میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور نیشنل چیمپئن بنے یہ سکول جایا کرتا تھا سکول سے آگے بستا پھیکا روڑ کے اوپر پڑھا تھا ٹیبل تو اس کے اوپر ہی پر کھلا کرتے تھے سارا دن شام کو آیا کرتے تھے بہت زیادہ انتہاوں سے زیادہ مارتے تھے وہ کہ نہ کھیلا کرو تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ان کا بھی سر بلند ہے کہ آج میں دو دار سولہ کا نیشنل چیمپئن بھی بنا ہوں ماشاءاللہ اور انٹرنیشنل بھی کھیلنے گیا ہوں باہر تو چار سے پانچ میڈل ہیں میرے محمد عمر خان بھی سنوکر کے بعض صلاحیت کھلاڑیوں میں سے ایک ہے اور انڈر ایٹین کے نیشنل چیمپئن کا عزاز رکھتے ہیں سے کھیل رہا ہوں اور اس میں پانچ سال چار سال سے میں ٹرائی کر رہا تھا پچھلے سال میں نسیم اکتب سے سمی فائل لوس ہو گیا انڈر ایٹین کا اس سال میں ماشاءاللہ انڈر ایٹین نیشنل چیمپئن بنا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت خوش ہوئی کہ میں جیتا اور میں یہاں پہ بھی آیا اور انڈر ایٹین سینئر رنکنگ میں کالیفائن کا چانس ملا اور میں پاکستان میں سنوکر کے بڑھتے ہوئے رجحان کا تعلق یقیناً ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی جیت سے پاکستان کا نام روشن کیا یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان میں سنوکر کا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے ماضی میں سنوکر کی دنیا میں محمد یوسف سالے محمد حمزہ اکبر شوکت علی اور نوین پروانی جیسے کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور جیت کا ڈنکا بجایا جبکہ آج بھی محمد بلال محمد عمر اور خورم آگا جیسے کھلاڑی سنوکر کی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں مگر اس ٹیلنٹ کے سامنے آنے کا سہرہ سنوکر ٹیبل بنانے والے ان مقامی کاریگروں کے سر ہے جو نے پاکستان میں سنوکر ٹیبل کی تیاری کو ممکن بنایا اور عمرہ کی اس کھیل کو عوام تک پہنچایا سنوکر کی ترقی اور عالمی سطح پر پاکستانی کھلاڑیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے جب جب کوئی پاکستانی کھلاڑی فتح پائے گا اس کا کریڈٹ کھلاڑی کے ساتھ ساتھ سنوکر ٹیبل بنانے والے کو بھی ضرور دیا جائے